ایمیزنگ انفو کے معزز ناظرین جب بھی کرکٹ کی بات کی جائے تو انڈیان کرکٹ ٹیم کے بہت سے نامر کھلاڑی ایسے ہیں جنہیں کرکٹ تاریخ اور کرکٹ شائقین چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں سکتے جن میں کپل دیو مندرہ سنگھ دونی سچن ٹینڈولکن اور ویرات کوہلی جیسے بہت سے دوسرے کھلاڑی شامل ہیں حیران کن طور پر ان میں سے کچھ مسلمان کھلاڑی تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے بھارت کو ورلڈ کپ تک جتوا رکھا ہے نمبر ایک محمد عزر الدین محمد عزر الدین کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان ہے برحال آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ محمد عزر الدین بھارت کے مشہور مسلمان کرکٹ کھلاڑیوں میں سے وہ مسلم کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے بھارت کو ایک دو یا تین نہیں بلکہ مسلسل سولہ سال کرکٹ کھیلتے ہوئے کئی اہم میچز میں فتح دلائی ہے ان کے کرکٹ کیریئر میں پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے کچھ ہارے ہوئے میچز ایسے بھی تھے جن میں انہوں نے ہاری ہوئی بازی تنہا اپنی بہترین بلے بازی سے پلٹ کر پاکستان کے خلاف بھارت کو فتح دلائی یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمد عزر الدین نہ صرف بھارتی ہندویوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں بلکہ بھارتی ہندوی انہیں سر آنکھوں پر بھی بٹھاتے ہیں یاد رہے دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے محمد عزر الدین آٹھ فروی 1963 کو حیدر آباد میں ایک مسلمان کرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ 31 دسمبر 1984 کو انگلینڈ کے خلاف جبکہ اپنا آخری انٹرنیشنل میچ 22 جون 2000 کو پاکستان کے خلاف کھیلا یہ بات سچ ہے کہ بھارتی کرکٹ تاریخ میں عظیم فاسٹ بولرز نہ ہونے کے برابر ہیں مگر اس کے باوجود آج تک کہ بھارتی کرکٹ تاریخ میں لمبے عرصے تک بہترین کارکردگی دکھانے والے فاسٹ بولرز کی بات کی جائے تو زہیر خان کا نام سر فہرست آتا ہے جبکہ آپ سب یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ زہیر خان بھارت کے مسلمان کرکٹ کھلاڑیوں میں سے وہ واحد مسلم کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی تباہ کن بولنگ سے 2007 میں پاکستان کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ جبکہ 2011 میں سر لنکا کے خلاف بھارت کو ونڈے کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا وائلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج زہیر خان کا شمار مسلمان ہونے کے باوجود بھارت کے ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کموں بیش چودہ سال تک ہندووں کے دلوں پر راج کیا اور یہ راج آج تک جاری ہے واضح ہے بائے ہاتھ سے فاسٹ اور دونوں طرف سونگ بولنگ کرنے والے زہیر خان نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ اکتیس اکتوبر دوزار دو کو کینیا کے خلاف جبکہ اپنا آخری انٹرنیشنل میچ چودہ فرمری دوزار چودہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا نمبر تین یوسف پتھان سترہ نومبر انیس سو بیاسی کو بھارتی شہر گجرات میں پیدا ہونے والے یوسف پتھان نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ چوبی ستمبر دوزار ساتھ کو پاکستان کے خلاف کھیلا جبکہ انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ تیس مارچ دوزار بارہ کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا یوسف پتھان بھارت کے واحد ایسے مسلمان کرکٹ کھلا رہی ہیں جنہوں نے اپنی بہترین سپن باولنگ اور دھوان دار بلے بازی سے آل راونڈر کارکردگی دکھا کر بھارت کو دوزار ساتھ اور دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ آئی پیل میں اپنی تیز رفتار بیٹنگ کی بدولت اپنی ٹیم کو ٹائٹل جتوانے میں بھی اہم کردار ادا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک لمبے عرصے تک یوسف پتھان صرف بھارتی کرکٹ ہی نہیں بلکہ بھارتی ہندووں اور کرکٹ شائقین کے دلوں پر بھی راج کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر آپ بھی یوسف پتھان کی بیٹنگ کے دیوانے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرنے والے کرکٹرز کی بات کی جائے اور افان پتھان کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں کیونکہ انہوں نے صرف اپنی تیز سونگ اور فاس بولنگ کے علاوہ بہترین بلے بازی سے ہی بھارتی ہندووں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کے باعث ہندو لڑکیوں کے دلوں پر بھی لمبے عرصے تک راج کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب عرفان پتھان کی شادی ہوئی تو بہت سی نوجوان اور خوبصورت حسیناؤں کے دل ٹوٹ گئے بھارتی ہندووں کی عرفان پتھان سے محبت اس لیے بھی کچھ خاص ہے کیونکہ جب عرفان پتھان نے پاکستان کے خلاف کرکٹ میچز کھیلے ان میچز میں انہوں نے اپنی بہترین بولنگ اور بیٹنگ کارکردگی سے بھارت کو کئی اہم میچز جتوائے یہی وجہ ہے کہ عرفان پتھان بھی بھارت کے ان مسلم کرکٹ کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک بھارتی مسلمانوں کے دلوں پر ہی نہیں بلکہ ہندو لڑکیوں کرکٹ شائقین اور خاص طور پر بھارتی ہندووں کے دلوں پر بھی راج کیا ہے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عرفان پتھان نے بھارت کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ 12 دسمبر 2003 کو اسریلیا کے خلاف کھیلا جبکہ انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ 2 اکتوبر 2012 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا نمبر پانچ محمد شامی بہترین کارکردگی دکھا کر بھارت کے لیے کئی اہم میچز جتوانے والے مسلمان کھلاریوں اور خاص طور پر فاس بولرز کی بات کی جائے اور اس دوران محمد شامی کا نام نہ لیا جائے تو محمد شامی کے ساتھ لا انصافی ہوگی لہٰذا محمد شامی بھی بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرنے والے مشہور ترین مسلم کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں بات کی جائے ان کے کرکٹ کیریئر کی تو محمد شامی 3 ستمبر 1990 کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان کے خلاف 6 جنوری 2013 کو کھیلا کیونکہ ابھی محمد شامی کا کرکٹ کیریئر ختم نہیں ہوا اس لیے ابھی تک انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد شامی آج بھی انڈین کرکٹ ٹیم کے ایک اہم فاس بولر ہیں انہیں اپنے کرکٹ کیریئر میں کئی دفعہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر کرکٹ کی سمجھ رکھنے والے بھارتی آج بھی محمد شامی کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ محمد شامی کا بھارتی کرکٹ شائکینیں کرکٹ اور بھارتی ہندوں کے دلوں پر راج کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے تو شاید غلط نہ ہوگا نمبر 6 وسیم جعفر بائیں ہاتھ سے بہترین بلے بازی کرنے والے بھارتی بیس مین وسیم جعفر سولہ فروری 1978 کو بھارت کا مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ 24 فروری سن 2000 میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھارت کے لیے اپنا آخری انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ بھی 11 اپریل 2008 کو افریقہ کے خلاف ہی کھیلا اس دوران وسیم جعفر نے اپنے 9 سالہ کرکٹ کیریئر میں اپنی امدہ بلے بازی سے بھارت کو کئی اہم میچز جتوا ہے ان کی سب سے بہترین انٹرنیشنل کارکردگی دو سو بارہ رنس بنانا ہے اس طرح وسیم جعفر کا شمار بھی ان مشہور مسلمان کرکٹ کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود نہ صرف بھارت کے کرکٹ اور کرکٹ شائقین کے دلوں پر راج کیا بلکہ اپنی بہترین کارکردگی اور بہترین کردار سے بھی بھارتی ہندووں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی یہی وجہ ہے کہ وسیم جعفر آج بھی ہندووں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں نمبر ساتھ محمد سیراج دومیسٹک کرکٹ کے علاوہ آئی پیل میں بہترین کارکردگی دکھا کر انڈین کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے والے محمد سیراج بھی ایک مسلمان بھارتی کرکٹر ہیں ان کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد سیراج مسلمان ہے واضح رہے محمد سیراج 13 مارچ 1994 کو بھارت کی مشہور ریاست حیدر آباد میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ 4 نومبر 2017 کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ محمد سیراج کا کرکٹ کیریئر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حقیقی معینوں میں اب شروع ہوا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ محمد سیراج پچھلے ایک سے دو سال سے بھارت کے لیے بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں تب ہی تو محمد سیراج بھی ان مسلمان بھارتی کرکٹ کھلاڑیوں میں شامل ہو چکے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر بھارتی کرکٹ شائکن کے علاوہ پورے ہندوستان اور بھارتی ہندوؤں کے دلوں پر بھی راج کر رہے ہیں نمبر آٹھ محمد کیف واضح محمد کیف یکم دسمبر 1980 کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے انہوں نے انڈیا کے لیے اپنا پہلا میچ دو مارچ 2008 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا جبکہ انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ 29 نومبر 2006 کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہی کھیلا ان کی کرکٹ کیریئر کے دوران بیتنین بیٹنگ پرفارمنس 148 رنس ناٹ آؤٹ ہے امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں یہ تھے بھارت کے وہ مشہور ترین مسلمان کرکٹ کھلاڑی جن پر بھارتی ہندو بھی ناز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیکھر سوشل میڈیا پریٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری اس لفظائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکے پا